جو political economy سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا crisis نہیں آیا جو آج آ چکا ہے اور یہ crisis manufacture کیا گیا ہے یہ natural crisis نہیں ہے یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا regime change کرنے کا سازش کی اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گرائی گئی اور یہ crisis شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ کیا ہے جہاں میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھسے ہوئے ہیں آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معاشرت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب نے امید لگائی ہویا کہ کسی طرح کئی سعودی ایریبیا سے پیسے مل جائے یا ہمیں کو چائنہ پیسے دے دے یا ہم سلاب کو بیچیں اور کسی طرح سلاب سے پیسہ لے لیں سارے بھاگے گئے climate change کی conference جنیوہ میں اور کوشش تب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہیں جی ہم climate میں متاثر آپ پیسے دے دیں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سعودی ایریبیا نے statement دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے ہم conditions کر کے پیسے دیں گے یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا تو سارے جتنے آٹھ بہینے میں دنیا کے چکر لگا لیے ہیں کبھی اتنے میں نے ساڑھے تین سال میں اتنے دوریں نہیں کیے جتنے شباز شریف نے یہ آٹھ بھی نو مہینے میں کر لیے ہیں اور بلاول زرداریت تو کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے وہ سارا وقت دنیا کے چکر لگا رہا ہے کوئی پیسے نہیں دے رہا سو میں جو آپ سب سے آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کدھر پھنس گیا ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں جو تیس سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں اور ان کے تیس سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے پھر بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نوے کی دہائی تک پاکستان کے سارے اکنومک انڈیکیٹر سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا یہ پاکستان کے امیر ترین خاندان بن گئے ہیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہے لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا ڈوبتا گرتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزرز رہ گئے ہیں ہم ادھر کھڑے ہیں جہدھر آج دنیا پرڈکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کا سیچویشن آنے لگا ہے ہمارے آج وہ حال ہے آج بزنس کمیونٹی سے پوچھیں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے اس ملک کی تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنا نیچے جا سکتے ہیں آج ہمارے پاس ال سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے جب تک کہ کوئی پیسہ نہ دے اور پیسہ کس نے اب دینا ہے کوئی باہر سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اب کمیشل بینٹ پاکستان کو لنڈ کرنے کے لیے نہیں تیار کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفولٹ رسک ریشو ہے وہ پانچ پسند تھا اپریل میں آج وہ تقریف فیصد پہنچ گیا پہنچ گیا یعنی لوگوں کو اب کوئی اعتماد نہیں کہ پاکستان کو اگر پیسے دے وہ واپس کرے گا اور آئی ایم ایف اب پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانے ان کی شرائط اب یہ ہیں کہ ہر چیز اب مہنگی ہونے لگی ہے اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو ان کی شرائط مانگیں گے تو یہ مزید اور مہنگائی پچاس فیصد اور بڑھ جائے گی ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹیٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی بیروزگاری بڑھ رہی ہے فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا اور بھی اور باقی چیزیں آپ کہ ہی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے اور وہ ہے رول آف لاؤ رول آف لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو اس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اور یاد رکھے ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ان کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو کیوں اللہ نے حکم کیا تھا کہ ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں نہ آ سکتا ہے اور انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ریاست قائم کی تھی وہ اس کی اس میں چھ سو ستائیس میں جنگ خندق تھی جو در مسلمان بال بال امہ بچی اور اس کے دس سال کے بعد دو سوپر پاورز رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹے گیا دس سال کے بعد یہ تاریخ کی فیکٹ بتا رہا ہوں تو انہوں نے چینج کیا تھا ایک ان لوگوں کی جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو ورل ورل لیڈرز بنا دیا تھا دنیا کی امامت کی تھی اور یہ تاریخ میں ہے سب سے عظیم سیولیزیشن بنا تھا ہر سائنسز میں انہوں نے لیڈ کیا تھا تو انہوں نے جو سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں چیز قائم کی تھی رول آف لاؤ انصاف قائم کیا تھا حدل اور انصاف کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی تمہارے سے پہلے قوم اتباہ ہوئی جو تو طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہے میرے پاکستان کے وکیلوں یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے پاکستان یہاں اس لیے نہیں گرا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا انصاف کی کمی ہے آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں کہ نامور ڈاکوں کو جن کے اوپر ہمارے دور میں نہیں پرانے کیسز تھے اربوں اربوں روپے کے کیسز تھے ان کو پہلے اوپر سازش کے تحت بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنی ساری چوریاں معاف کر لی مجھے بتائیں دنیا میں مجھے کوئی ایک اور مجھے اللہ نے موقع دیا کرکٹ کے ذریعے بیس پچیس سال ساری دنیا میں نے دیکھی برطانیہ میں کرکٹ کھیلا ان کا سسٹم دیکھا ایک مجھے خوشحال معاشرہ بتا دیں جس کو ہم ڈیولپ ورلڈ کہتے ہیں مجھے ایک بتا دیں جدر طاقتور نے کسی ایم این اے نے منسٹر نے بڑے لوگوں نے چوری کی اور پبلک کے پیسے کی اور اس کو معافی میں لی ہو ایک مجھے ملک بتا دیں جس کو این ار او دیا انہوں نے تو ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پندرہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر طاقتور چوری کرے گا اور اسے نہیں پکڑو گے اور صرف کمزور کو جرم میں پکڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا آپ کے سامنے اب حالات ہیں انہوں نے جو ملک اور آپ ایکنومک سروے آف پاکستان دیکھ لیں جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اپنی سترہ سال کے بعد تیسرے سال فائی پونٹ سیون پرسنٹ گروہ ریٹ اور چوتھے سال چھے پسنٹ گروہ ریٹ انڈسٹری گروہ کر رہی تھی ایکسپورٹس گروہ کر رہی تھی ہماری زراعت گروہ کر رہی تھی ساڑھے چار فیصد سترہ سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیمم تھی سرویسز انڈسٹریز گروہ کر رہی تھی اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آگے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے جو لوگوں نے معیشت تیس سال سے تباہ کر رہے ہیں وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا تو آج اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لاؤ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا کسی کو این ایرو نام دینا جب تک لوگوں کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آنے لگی اس سے نہیں نکلنے لگے اور میں آج آپ کو کہوں کیونکہ میں سب سے بہتر بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں اس کے بعد جب شوکتان اب بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی ابھی سلاب کے لیے پیسے کٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس پیسے ری پیٹریٹ کرنے کا نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی دوسری ریمیٹنسز ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں جب ہم اٹھ دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو انیس ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی ہم جب گئے ہیں ساڑھے تین سال کے بعد تو ایکیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی تو یہ جو آپ کا اساس یہ یاد رکھیں اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا ہے دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئے وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے پر زوری نہیں لگایا نون لیگ کے پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس بڑی نہیں جب یہ ننانمے میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑی تو جب دولت ہی نہیں آرہی دولرز نہیں آرہا تو ملک کے خوشحال کیسے ہونا ہے تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ہے ملک پاکستانیوں کی رمیٹنسز اور انویسپنٹ لے کے آنے یہ اصل بات سمجھیں ابھی تک وہ رمیٹنسز بھیجتے ہیں انویسپنٹ نہیں بھیج رہے جب ان کے پلوٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں اور نہیں ہے تو وہ سرباہیہ کاری کیسے کریں گے تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہیں جو بات سمجھتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری بیس پچیس سال زندگی گزاری کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے یہ میڈلیس میں آجائیں یہاں جو آپ کے بوکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں کبھی سعودی ریویہ میں سنائے قبضہ گروپ ہے کبھی دبائی میں سنائے قبضہ گروپ ہے کیوں جا کے پاکستانی یہاں یہاں فیکٹریہ نہیں لگا دیتے دبائی میں چلے جاتے ہیں سعودی ریویہ میں چلے جاتے ہیں ملیشیا میں فیکٹریہ لگا دیتے ہیں کیوں پاکستانی یہاں سے مر مر کے نکلتے ہیں باہر کئی دفعہ فراڈلنڈ ویزے لے کے لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں برطانیہ میں یورپ میں کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہاں رول آف لوہ ہے وہاں ان کی منت کو پھل ملتا ہے یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں ہر پاکستان کا بڑا بڑا ڈاکو آج بڑے بڑے ہودوں پہ بیٹھ گیا ہے اور لیگلی اپنے کیسز ماف کروا رہا ہے یعنی قانون انہوں نے پاس کیا ہے اسیملی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کیے ہیں جو سے ایک ایک منہ سے بچ گیا ہے اور چوریاں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں یہ پرانے ہیں یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے ماف کروا لی ہیں اب پہلے مشرف نے ماف کیے اب جنرل باجوا نے ان کو پورا موقع دیا ہے این آر او ٹو دینے کا اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لاؤ کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے یہ جہاد ہے انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمروں نے حکم دیا تھا جو جہاد یہ جہاد کا کانسپٹ کیا ہے جہاد کا ہر کوئی جہاد جہاد کہتا ہے جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نائنصافی ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا تو جب تک ہم ملک کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتوار اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں اور کانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائیو منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ میں اپنی ایف آئی آئر نہیں ریجسٹر کروا سکا مجھے بتائیں عام آدمی جو بات ہے محنت کر کے آورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسپنٹ کرتا ہے اس کا طاقتوار سے ٹاک رہا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا مغرب میں اس کو بچاتے ہیں ان کا جو لوہ ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو جس کو انصاف کہتے ہیں حضرت عبو بکر جب خلیفہ بنے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدال اور انصاف قائم کیا مدینہ میں حضرت عبو بکر خلیفہ بنے ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سننے کہ کمزور اور طاقتوار کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا انصاف قائم کروں گا حضرت عمر خلیفہ بنے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا حضرت علی کے پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں انصاف قائم کروں گا حضرت عمر بڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو نیلسن منڈیلا کہہ رہی ہے تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدر آزم سواتی کو یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشن کا کام ہے کرنا میرا کام ہے کہ اگر پبلیٹ کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر واز بلند کرنا تو وہ این آر او ٹو کہتا ہے صبح کے تین بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لجا کے اس کو مارا گیا ظلم کیا گیا اس کے اوپر اس کے بعد پھر اس کے اوپر تیس کیسز کیے گئے میں اپنا کیس ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں کوئٹا میں سندھ میں کوئٹا کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا ہے یعنی ایک پجھتر سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے اس کا مطلب کہ وہ کوئی اتنا بڑا فیرون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ ایک اس کی تنقید نہیں کر سکے ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی سارے اوپاروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینیٹ کو اس طرح کیا گیا کسٹوڑ اس سے پہلے شباز گل پھر یہ جو عرشد شریف سے ہوا تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے پر سٹینڈ لیں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ پاکستان جدر آکے کھڑا ہو گیا ہے اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا یا تباہو یا اپنی اصلاحات کرو یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آو رول آف لو نہیں تو بربادی ہے تمہاری کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی شباز شریف کی ویڈیو دیکھیں سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ ہندوستان سے تجھ بڑا ہم نے جنگیں لڑی ہے اور ہمیں مار پڑ گئی ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے ہمیں تو جناب ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لی ہے یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر آزم ہندوستان جس نے کشمیر کے پر ظلم کیا ہے جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن وہ نہیں دیا اور پھر سٹیٹھوڈ ان کی لے لی ہے اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں کوئی فکر نہیں کے لیے ملک بناتا یہ آج حالت آگئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانتے پھر رہے ہیں اپنا پیسہ انساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو میں اپنی آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہے جہاد میں اس کو پولٹکس نہیں سمجھتا یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں چھبیس سال پہلے لے کے نکلا تھا انصاف کی تحریک میں تب بھی کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے غریب ملکوں کے در انصاف نہیں ہے فرق ہی ایک ہے وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے تو اب میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں ازاد ادلیہ کی میں نے پوری شرکت کی جیل میں مجھے ڈالا اس پہ اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ پلان بنا ہوا ہے میں نے اس کے اوپر پورا مجھے جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی سٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلا ہے کہ امران خان نے توہین رسالت کیے اور توہین مذہب کیے اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے میں نے دو بینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے تین نام میں نے لیے میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے ہر چیز انہوں نے کیا اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جی ای ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے سی ٹی ڈی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا انہوں نے انکار کر دیا آنے کو کون ان کو حکم کر رہا تھا ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور انصاف ہو جو روک رہے ہیں انصاف کو پولیس پولیس بھی نہیں آ رہی اور پھر جو چارک سی ٹی ڈی کے جو ہماری جی آئی ٹی کے میمبرز تھے چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور عدالت کہا دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی شوٹر تھا انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے کہ ایک ہی شوٹر ہے اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکاور کی ہیں تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو اور میرے میں پھر سے کرتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کے اوپر قاتلانہ عملہ ہوتا ہے میں نہیں انصاف مجھے میرے اور جو جی آئی ٹی بن رہی ہے اس کو سیبوٹائج کیا جا رہا ہے اور اگر مجھے کسی تھوڑا سا بھی شک تھا نا کہ یہ تین بڑی بڑی طاقتور شخصیت جنہوں نے کیا ہے یہ سارا شک میرا دور ہو گیا ہے جس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے تو اگر مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا اور آور سیز پاکستانی وہ کیوں پاکستان میں آکے پیسہ لگائے گا جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کیا نہیں تو حضرت علی کا قول کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام نہیں چل سکتا اب آگے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سلابوں کو بیچتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے اس سے پہلے ہم جی دہشتگردی کی جنگ لڑے ہیں ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پیسے دو بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں جو ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں جو شباز شریف کا مزاق ہوڑا ہے کہ شباز شریف انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں جس سے ساری ہماری غلطی ہے کہ یہ دہشتگردی ہماری وجہ سے ہے جو ہندوستان کا موقف ہے اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ دہشتگردی ختم کر اور پھر بات کریں گے اس سے زیادہ زلط میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملکی ہو اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے جو برداشتی کر سکیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایکسپورٹ بڑھائی جا رہی تھی ہم نے ریکارڈ ترسلات زر لے کر آئے بیرون ملک پاکستانیوں کے سوا کوئی بھی پاکستان کو اس طلزل سے نہیں نکال سکتا نیوز اسٹوڈیو سے پھر حال اتنا ہی کیسے پھر حال اتنا ہی